بیویشنہ میں آج کتنی نزدیکی یا دوری تھی نیتا جی سبحاش چل بوس اور جواحلال نہرو کے بیچ اب عبادن سویکار کریے ریخان فضل نہرو اور سبحاش بوس ایک دوسرے کے آٹھ سال کے انترال پر پیدا ہوئے تھے نہرو چودہ نومبر اٹھارہ سو نواسی کو اور سبحاش چند بوس تئیس جنوری اٹھارہ سو ستانوے کو نہرو نے اپنی زندگی کے شروعاتی دن الہاباد میں بتائے تھے لیکن سبحاش کا آرمبک جیون اوڈیسا کے شہر کٹک پہ بیٹا تھا دونوں نیتا اپیک شاکرت سمپن گھر میں پیدا ہوئے تھے جواحلال کے پتا بوتیلال نہرو اور سبحاش کے پتا جانکینات بوس دونوں نامی وکیل تھے جواحلال اپنے ماتا پتا کے اکیلے بیٹے تھے جبکہ سبحاش بوس کے نو بھائی بہن تھے جواحلال کا چھاتر جیون بہت سادھارن تھا لیکن اس کے ٹھیک وپریت سبحاش بوس کا چھاتر جیون اتھل پتھل بھرا تھا وہ بہت اچھے چھاتر تھے کٹک سے کلکتہ آ کر انہوں نے مشہور پریسیڈنسی کالج میں داخلہ لیا تھا وہاں جب ایک انگریز ادھیاپک نے ایک چھاتر کے ساتھ درویہ بھار کیا تو انہوں نے پردھانا ادھیاپک سے مل کر مانگ کی کہ وہ ادھیاپک اپنے اس کام کے لیے معافی مانگ گیا لیکن اس کے لیے سبحاش بوس کو ہی کالج سے نشکاست کر دیا گیا بعد میں انہوں نے سکوٹش چرچ کالج میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے بی اے کی پریقشہ میں وشوہ دیالے میں دوسرا اسطحان پرابت کیا سبحاش بوس نے لندن میں آئی سی ایس کی پریقشہ بھی دی جہاں انہیں میرٹ لسٹ میں چوتھا اسطحان ملا نہرو کی مہاتمہ گاندھی سے پہلی ملاقات انیس سو سولہ کے لکنو کانگریس ادیویشن میں ہوئی تھی جوہا جواحلال گاندھی سے پہلی ملاقات میں خاص پرابت نہیں ہوئے تھے لیکن دھیرے دھیرے وہ گاندھی کے موہ پاش میں بنتے چلے گئے اور ان کا بہت سممان کرنے لگے اس کے ٹھیک وپریت سبحاش چندر بوس پر گاندھی کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا مشہور اتحاسکار رودرانگشو مکھر جی اپنی کتاب نہرو اینڈ بوس پیریلل لائفز میں لکھتے ہیں انیس سو ستائیس آتے آتے دونوں کے پیر راجنیتی میں جم چکے تھے اور دونوں بریٹش بھارتی جیلوں میں اپنی پہلی سدا کاٹ آئے تھے دونوں نے گاندھی کے نیتت کو سویکار کر لیا تھا لیکن بوس گاندھی کے اثر میں پوری طرح سے نہیں آئے تھے جوہلال ستمبر انیس سو اکیس میں موٹیلال نہرو گاندھی اور دوسرے کانگریسی نیتاؤں کے ساتھ کانگریس کے وشیش سطر میں بھاگ لینے کلکتہ آئے تھے اس سمیں بوس چترنجن داس کے ساتھ کام کر رہے تھے ادھتر کانگریسی نیتا چترنجن داس کے گھر پر ہی ٹھہرے تھے اس بات کی زنبھاونہ بہت کم ہے کہ اس دوران جوہلال نہرو اور سبحاش بوس کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی بوس اور جوہلال نہرو کی نزدیکی تب بھڑی جب ان کی پتنی کملا نہرو تپیدک کا علاج کرانے یورپ گئی اس سمیں جوہلال جیل میں بند تھے سبحاش بوس ہاستور سے کملا کو دیکھنے بارڈن وائلر گئے جب کملا کی حالت بگڑی تو نہرو کو جیل سے رہا کر دیا گیا سوقت بوس اپنی کتاب His Majesty's Opponent میں لکھتے ہیں جب نہرو یورپ پہنچے تو بوس نہرو سے ملنے Black Forest Resort گئے اور دونوں ایک ہی بورڈنگ ہاؤس میں رکھے جب کملا نہرو کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو سبحاش آسٹریہ چلے گئے وہاں سے انہوں نے نہرو کو پتر لکھ کر کہا کہ اگر میں آپ کی پریشانی میں تھوڑا بہت بھی کام آسکتا ہوں تو مجھے بلوا بھیجنے میں ہچکچائیے گا نہیں جب 28 فروری 1936 کو سوریل لینڈ کے شہر لزان میں کملا نے انتیم سانس لی تو جوہلال نہرو، سبحاش بوس اور اندرا گاندھی وہاں موجود تھے بوس نے ہی کملا نہرو کے انتیم سانسکار کی ویوستہ کروائی نہرو کے دکھدائی دنوں میں سبحاش کی ان کے پاس کی اپستیتی نے دونوں کے بھی سممندھوں کو اور کھنشت کر دیا جب جوہلال نہرو یورپ میں اپنی پتنی کملا نہرو کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے ان کو اپریل 1936 میں لٹناؤں میں ہونے والے کانگریس ادیویشن کا ادھیاکش چن لیا گیا ان کو ادھیاکش بنانے کا ویچار گاندھی جی کا تھا نہرو کے یورپ روانہ ہونے سے پہلے گاندھی جی نے نہرو کو پتر لکھ کر کہا آپ کو اگلے سال کانگریس کے جہاز کی کمان اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے کچھ دنوں بعد انہوں نے ان سے سیدھے انوروت کر کہا میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال آپ اپنے آپ کو کانگریس کا دھکش بننے کی انومتی دیں آپ کی رضا مندی کئی مشکلوں کا حل نکال دے گی شروع میں نہرو نے ہاں کہنے میں تھوڑی جھجک دکھائی لیکن بعد میں انہوں نے گاندھی کے انوروت کو سویکار کر لیا لیکن گاندھی جی کے اس فیصلے ور کانگریس کے کچھ حلقوں میں ویرود کے سوار سنائی دیے گاندھی جی سے اپیل کی گئی کہ وہ راج کپالا چاہری کو نہرو کے خلاف چناؤ لڑنے کی انومتی دیں لیکن گاندھی نے ان کی بات نہیں مانی اور نہرو کو کل پانچ سو باندبے سدسیوں میں پانچ سو اکتالیس سدسیوں کے ووٹ ملے سن 1937 کی کانگریس ادھکشتہ کے لیے مہاتمہ گاندھی نے سبحاش بوس کا نام سجھایا نہرو کی طرح سبحاش چند بوس نے بھی ایک اور ورش کے لیے کانگریس کا ادھکش بننے کی چھا پرکٹ کی اس کا سب سے زوردار سمرتن ربین درنات ٹیگوڑ نے کیا ان کی نظر میں کانگریس میں آدھنک سوچ کے صرف دو ہی ویکتی تھے سبحاش اور جواہرلال نہرو چونکہ پلاننگ کمیٹی کے ادھکش تھے اس لیے ٹیگوڑ چاہتے تھے کہ بوس ایک بار پھر کانگریس کے ادھکش بنے لیکن گاندھی جی سبحاش بوس کو دوبارہ کانگریس ادھکش بنانے کے پکش میں نہیں تھے ان کے کیمپ نے پٹاوی سیتا رمیہ کو سبحاش بوس کے خلاف چناؤں میں اتارا گاندھی کا ویرود ہونے کے باوجود اس چناؤں میں بوس کی جیت ہوئی انہیں کل پندرہ سو اسی مت ملے جبکہ سیتا رمیہ صرف تیرہ سو ستتر لوگوں کا ہی سمرتن لے پائے لیکن اس پرنام کے بعد آئے گاندھی جی کے وقتوے نے سب کو چونکا دیا گاندھی نے کہا چونکی میرے کہنے پر ہی سیتا رمیہ اس مقابلے سے نہیں ہٹے تھے اس لیے یہ ہار ان کی ہار نہ ہو کر میری ہے روڈرانچو مخرجی لکھتے ہیں سبحاش نے یہ سویکار کیا کہ انہیں گاندھی جی کے اس وقتوے سے چوٹ پہنچی تھی انہوں نے یہ صاف کیا کہ کانگریس سدسیوں سے گاندھی کے پکچ یا وپکچ میں ووٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا گاندھی کے ساتھ سمندھوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کچھ موقعوں پر گاندھی کے ساتھ ان کے مدبید رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے اندر ان کے پرتی آدھر میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں بھارت کے اس مہانتم ویقتی کا وشواس جیت سکوں یہاں سے سبحاش اور نہرو کے بیچ مدبیدوں کی شروعات ہوئی فروری کے آرمبک دنوں میں نہرو اور سبحاش کے بیچ ایک گھنٹے تک شانتی دیگیتن میں ایک ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی اس کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ملتا لیکن اس کے بعد نہرو نے بوس کو جو پتر لکھا اس کا ریکارڈ ضرور ہے تو ٹرانگشو مکرجی لکھتے ہیں نہرو کو سبحاش دورہ کانگریس کے اندر کے لوگوں کے لیے وامپنتھی اور دکشنپنتھی شبد کے استعمال پر آپتی تھی نہرو کی نظر میں ان شبدوں سے یہ آبھاس ملتا تھا کہ گاندھی اور ان کا سمرتھن کرنے والے لوگ دکشنپنتھی خیمے سے ہیں اور جو ان کا ویروت کر رہے ہیں وہ وامپنتھی ہیں نہرو نے اس پتر میں ہندو مسلمانوں کسانوں مزدوروں اور ویدیش نیتی کے مدے بھی اٹھائے نہرو جاننا چاہتے تھے کہ کیا ان مددوں پر سبحاش کی رائے کانگریس کے ان کے ساتھیوں سے الگ ہے نہرو کی رائے تھی کہ یہ سب کا سب سے اچھا سمادھان ہے کہ سبحاش بوز اس بارے میں ایک اسپشتی کرن نوٹ جاری کریں جب سبحاش مہاتمہ گاندھی کے ساتھ اپنے مددوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے جواحلال نہرو کو ستائیس پنوں کا ایک ٹائپ کیا ہوا پتر لکھا اس کا پہلا ہی واقع تھا پچھلے کچھ سمیے سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے ناپسند کرنے لگے ہیں آگے انہوں نے لکھا جب سے میں انیس سو سیتیس میں جیل سے باہر آیا ہوں نجی اور سارجنک زندگی میں میں نے ہمیشہ آپ کا سممان کیا ہے میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے اور اکثر آپ کی صلاح لی ہے لیکن میرے پرتی آپ کا رویہ ہمیشہ اعز پشت اور اپرتی بدتہ کر رہا ہے پورے پتر کا لہجہ کڑواہٹ سے بھرا ہوا تھا چھبیس جنوری کو نہرو کے دیئے وقتوے کا ذکر کرتے ہوئے سبحاش نے لکھا آپ نے کہا کہ ہمیں نیتیوں اور یوجناوں پر بات کرنی چاہیے وقتیوں پر نہیں ہے جب کچھ خاص لوگوں کا ذکر ہو تب تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھول جائیں لیکن جب سبحاش بوس دوبارہ چناؤں میں کھڑے ہوتے ہیں تب تو آپ وقتیت کو نظرانداز کر سدھانتوں کی بات کرتے ہیں لیکن جب مولانا آزاد دوبارہ چناؤں لڑنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ان کے قصیدے پڑھنے سے کوئی پرہیز نہیں ہے سبحاش کو خاص طور سے بائیس فروری کو نہرو کے کار سمیتی کے بارہ سدسیوں کے استیفے کے بعد دیئے گئے وقتبے پر اعتراض تھا سبحاش کا کہنا تھا کہ یہ آپ کے وقتیتو کو شبہ نہیں دیتا جب آحلال نہرو نے اس پتر کا جواب دیتے ہوئے سبحاش بوز کی اس پشت وادتہ کی تعریف کی تھی انہوں نے لکھا اس پشت وادتہ کچھ لوگوں کو چوٹ ضرور پہنچا سکتی ہے لیکن یہ ضروری ہے خاص طور سے ان لوگوں کے بیچ جنہیں ساتھ ساتھ کام کرنا ہے نیجی طور پر آپ کے پرتی میرے مند میں ہمیشہ سنے اور سمان رہا ہے اور ابھی بھی ہے باوجود اس کے ہی کبھی کبھی میں نے آپ کے کام اور آپ کے کام کرنے کے طریقے کو پسند نہیں کیا ہے پتر کے اگلے بھاگ میں انہوں نے سبحاش دوارہ اٹھائے گئے مدوں کا سلسلے وار جواب دیا لیکن اس پترہ چار کے باوجود سبحاش نے گاندھی اور نہرو کو منانے کے اپنے پریاس کم نہیں کیے جون میں وہ گاندھی سے ملنے وردہ گئے اور وہیں گاندھی اور سبحاش کی آخری ملاقات ہوئی لیکن اس ملاقات کا کوئی سکاراتمک پرنام نہیں نکلا سبحاش کے پرتی گاندھی کے وچار اور کڑے ہوتے گئے انتطیر سبحاش بوز کو کانگریس سے استیفہ دینا پڑا انہوں نے ایک نئی پارٹی فارورڈ بلوک کا گٹھن کیا سن 1941 میں سبحاش بوز گپت روپ سے بھارت سے باہر جانے میں سفل ہو گئے وہ افغانستان ہوتے ہوئے جرمنی پہنچے جہاں انہوں نے ہٹلر سے ملاقات کی کانگریس میں نیتا کی بھومکہ کا موقع نہ ملنے کے باوجود انہوں نے انیس سو تینٹالیس چوالیس میں دکھایا کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے آزاد ہند فارورڈ کے گٹھن میں مہتبون بھومکہ نبھائی بچپن سے ہی انہیں سینک کریئر کی چاہ رہی تھی انہوں نے اپنے جیون کے آخری کچھ ورش سینک وردی میں بتایا اس دوران نہرو نو آگست انیس سو بیالیس سے پندرہ جون انیس سو پیتالیس تک جیل میں رہے یہ ان کے جیون کا سب سے لمبا جیل پرواز تھا جب نہرو کو ویمان درگھٹنا میں سبحاش بوس کے ندھن کی خبر ملی تو وہ رو پڑے بھاوک ہو کر انہوں نے کہا سبحاش اب ان سب مسئیبتوں سے کہیں دور چلے گئے ہیں جن کا بہادر سینکوں کا اپنے جیون میں سامنا کرنا پڑتا ہے نہرو نے دورایا میں کئی معاملوں میں سبحاش سے سہمت نہیں تھا لیکن بھارت کی آزادی کے لیے سنگھرش میں ان کی امانداری میں کوئی سندے نہیں تھا سبحاش کے ساتھ مدبیت کے باوجود نہرو سبحاش کے ساتھ بتائے دنوں کو کبھی بھولا نہیں پائے سبحاش کے من میں بھی انتم سمیہ تک نہرو کے بارے میں سمان رہا تب ہی تو انہوں نے آزاد ہند فوج کی ریجمنٹ کا نام نہرو ریجمنٹ رکھا دوسرا وشید سماپت ہو جانے کے بعد جب انگریز سرکار نے آزاد ہند فوج کے سینکوں پر ڈلی کے لال قلعے میں مقدمہ چلایا تو جواہلال نہرو نے پچیس سالوں بعد اپنا وکیلوں کا گاؤن پہنا اور عدالت میں پرزور طریقے سے انسینکوں کی پیروی کی روڈرانگشو مخرجی لکھتے ہیں سبحاش کو وشواس تھا کہ وہ اور نہرو مل کر اتحاس بنا سکتے ہیں لیکن نہرو گاندھی کے بنا اپنا بھوش دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے بوس نہرو سممندھوں کے پرگار نہ ہو پانے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی نہرو سبحاش سممندھوں کو بھارتی راجنیتی کی ایک بڑی پرتیدوندیتہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہ پرتیدوندیتہ اور آگے بھی چلتی لیکن نیتی نے بوس کو بھارت کے راجنیتی پٹل سے ہٹا دیا کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر سبحاش چیویت ہوتے تو وہ آزاد بھارت کے پہلے پردان منتری بننے کے پربل دعویدار ہوتے اور یہ دیکھنا جلچسک ہوتا کہ تب بھارت کے نیتیتو کی ذمہ داری نہرو کو ملتی یا سبحاش چیندر بوس کو بے ہان فضل بی بی سی ڈلی